بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سعود بن ابراہیم بن محمد الشریم دنیا کے مشہور کاری اور مسجد الحرام کے امام و خطیب ہیں مسجد الحرام کے درسے زائد آئمہ کرام میں شیخ شریم سب سے رقیق القلب متقی اور مشتجاب دعوات ولی اللہ ہیں ایک دفعہ سعودی عرب میں طویل عرصے تک بارشیں نہیں ہوئی اس دوران ایک نماز میں شیخ شریم نے سورہ حود کی تلاوت شروع کی جب اس آیت پر پہنچے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تو اس آیت کو شیخ شریم اپنے مقصود انداز میں بار بار دوراتے رہے اور ان پر رکع تاریح ہو گئی ابھی وہ نماز پوری بھی نہ کر پائے تھے کہ اچانک موصلہ دار باری شروع ہو گئی حالانکہ اس سے پہلے بادلوں کا نام و نشان تک نہیں تھا مواجی سامین اکرام آج کی ویڈیو میں ہم مقتصیر طور پر سعود بن ابراہیم بن محمد الشریم کے بارے میں جانیں گے واللہ وہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف شیخ شریم انیت جنوری انیت سو چونسٹھ کو سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں پیدا ہوئے آپ کا ابائی تعلق نجد کے شہر شکرہ کے کہتان قبیلے سے ہے آپ کے دادا محمد بن ابراہیم الشریم شکرہ کے گورنر تھے آپ کا پورا نام سعود بن ابراہیم بن محمد الشریم ہے آپ شادی شدہ ہیں آپ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ ارین میں حاصل کی اور سیکنڈری تعلیم ارلی ارموک شمالی ہائی سکول میں حاصل کی آپ اپنے سیکنڈری سکول کے آخری سالوں کے دوران قرآن مجید ایس کر چکے تھے شیخ شریم نے گریجویشن مکمل کرنے کے لیے 1983 میں امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹری ریاض میں داخلہ لیا اور 1988 میں اپنی گریجویشن مکمل کی اس کے بعد شیخ شریم نے ماسٹر ڈگری کے لیے 1989 میں مہد العالی للکدہ میں داخلہ لیا اور 1992 میں ماسٹر ڈگری مکمل کی اس کے بعد شیخ شریم نے 1995 میں امالکرہ یونیورسٹری مکہ سے پی اچڈی مکمل کی پی اچڈی میں ان کے مقالے کا عنوان المسالق پی المناسق تھا آپ کے اس مقالے کے نگرانے عالی شیخ عبدالعزیز آل شیخ مفتی عام مملکت سعودی عرب تھے آپ کے اس مقالے کو کتابی شکل میں بڑی تداد میں اچھا پا گیا 1991 میں شاہ فات کے خصوصی آرڈر پر آپ کو مسجد الحرام کا امام و خطیب بنا دیا گیا اس سے پہلے شیخ شریم دار الحکومت ریاض میں ایک مشہور امام تھے ان کی تلاوت کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا آپ کے مسجد الحرام کا امام بننے کی پیشین گوئی آپ کی بیوی نکیتی جو کہ پوری ہوئی 1993 میں آپ کو مسجد الحرام میں درس و تدریس کا کام سوپ دیا گیا 1995 میں آپ نے مکہ مکرمہ ام القرآن یونیورسٹی میں بطور پروفیسر خدمات سے انجام دینا شروع کی اس کے بعد آپ کو یونیورسٹی میں شریعت اور اسلامی متعلق فیکلٹی کا انچارج بنا دیا گیا جون 2010 میں شیخ شنہم کو یونیورسٹی کے صدر بکر بن مطوق کی طرف سے سپیشلس پروفیسر ان فیکل کا کتاب دیا گیا شیخ شنہم ابھی بھی یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر خدمات سے انجام دے رہے ہیں 1991 سے آپ مسلسل ہر سال مسجد الحرام میں نماز ترابی پڑھاتے ہیں مختلف دینی موضوعات اور فیکل پر شیخ شنہم کی اب تک تیرہ کتابیں شایع ہو چکی ہیں جو کہ سب کی سب عربی میں ہیں آپ ایک بہترین انشاء پرداز ماہر خطیب اور ہماغیر مسننف ہیں آپ مسجد الحرام میں جو بھی خطاب کرتے ہیں اس کو بھی پبلش کیا جاتا ہے شیخ شنہم اب تک کئی خطبے اشعار کی صورت میں دے چکے ہیں جس میں صلات الستسکہ کا خطبہ بہت مشہور ہے اس خطبے میں شیخ شنہم نے انتہائی رکعت امیز لہجے میں بارش کی دعا مانگی ہے عالم اسلام کی مجودہ صورتحال خاص طور پر شام کا اپنے خطبات میں لازمی ذکر کرتے ہیں دنیا میں چند قررہ اکرام کی تلاوت سب سے زیادہ سنی جاتی ہے شیخ شرہم ان میں سے ایک ہیں مسجد الحرام کے سب سے سینئر امام و خطیب اور حرمین کمیٹی کے چیئرمین شیخ عبد الرحمان کا ماننا ہے کہ اس وقت شیخ شرہم سے زیادہ قرآن مجید کو امدہ انداز میں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے شیخ شرہم کا مایہ ناز قرآن میں شمار ہوتا ہے آپ کی آواز میں درد و سوز ہے آپ قرآن کریم کو باریوایت حفظ پڑھتے ہیں شیخ شرہم اپنے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے ایام شباب میں وقت کو ضائع نہیں کیا آپ کے بقول آپ نے قرآن مجید کی سورہ نیسا کو صرف ٹرافک سگنل کھلنے کا انتظار کرتے وقت زبانی یاد کیا شیخ شرہم کی خشیت الہی اور تقویے کا اثر یہ ہے کہ ان کی تلاوت دل پر اثر کرتی ہے وہ خود بھی دوران تلاوت رو پڑھتے ہیں اور حاضرین بھی عشقبار ہو جاتے ہیں بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان پر ایسی عرب میڈیا کے مطابق مسجد الحرام کی تاریخ میں سب سے زیادہ رکعت عمیز اور آہو بقا سے پر نماز تھی جس کی ویڈیو کلپ صرف یوٹیوب پر دس میلین سے زیادہ بار دیکھی جا چکی ہیں دیگر ویب سائٹس کے اداد و شمار الگ ہیں اس کے علاوہ اپنی والدہ کے وفات والدین شیخ شرحم نے ایسی رکعت عمیز نماز پڑھائی جس میں وہ بڑی مشکل سے سورہ فاتحہ مکمل کر پائے شیخ شرحم کانو میرہ گھولنے والی اپنی تلاوت کی وجہ سے بہت پسند کی جاتے ہیں خصوصا عرب نوجوان ان سے بہت محبت کرتے ہیں اس لئے سینکڑوں ہزاروں لوگ شیخ شرحم کی تلاوت کی نکل کرتے ہیں آپ نے ساتھ جون دو ہزار بارہ کو نایف بن عبدالعزیز کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جس میں شاہ عبداللہ سمیت پورے شائع خاندان نے شرکت کی آپ کے استاذ اکرام میں بڑی بڑی شخصیات شامل ہیں جن میں قابل فہرست شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ شیخ عبداللہ بن جبرین رحمت اللہ شیخ عبدالعزیز بن عقیل شیخ عبدالرحمان البراق شیخ عبدالعزیز الرجاہی شیخ فاد الحمین شیخ عبداللہ الگدیان اور شیخ صالح بن فوزان الفوزان ہیں سعودی ان کی بیوی کا کتنا کردار ہے تو شیخ شرحم نے کہا کہ اپنی بیوی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں اپنی ماں کا ذکر کروں گا آج میں جو ہوں اپنی ماں کی محبت اور دعا کی وجہ سے ہوں اللہ ان پر رحم کرے جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتی تھی اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایک ایسی بے مثال عورت ہے جس نے ہر خوشی اور غم میں میرا ساتھ دیا میں جب بھی پریشانی اور غم گین ہوا اس نے میرا غم دور کیا اللہ تعالی اس کو اس کے اچھے عمال کا بدلہ دے گا اللہ شیخ شریم کی عمر میں علم میں برکت دے اور وہ امت مسلمہ کے کام آتے رہے وما علینا اللہ البلاغ المبین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائس دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوش یا باتیں جینے اور جینے دیں اپنا رکھنے چانے والوں کا خیال رکھ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیو کو لائک کمیٹ یا شیئر کرنے کے آپ پھر بھی پیسے نہیں لگیں البتہ ہماری حصلہ ضائعی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خراب